امریکی سازش سے منتخب حکومت کو چوروں کو مسلط کیا گیا وہ پاکستان کی قیادت میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کے غلامی کریں جو امیل تحریک انصاف عمران خان کا ملتان میں جلسے سے خطاب کہا نواز شریف امریکی صدر کے سامنے پرچی سے پڑھ کر شکریہ ادا کر رہا تھا چوروں کو ہٹا دیں گے تو قوم آگے نہیں پڑھنے لگے سپریم کورٹ کی تاریخی فیصلے نے فتنہ خان کی جھوٹی سیاست اور سازش والے بیانے کو اڑا کر رکھ دیا ہے تاریخ میں پہلا سیاستدان ہے جو جھوٹا اور آئین شکن بھی ہے نائب صدر مسلم لیگ نوم مریب نواز کا کلر سعیدہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی آئین کے خلاف فرضی کا مرتقب نہ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تحریکی ادم اعتماد سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے نے عمران خان این کمپنی کا جھوٹ پہ نکاب کر دیا عمران خان نے آئین شکنی کرتے ہوئے حکومت کی تبدیلی کو جس طرح سازشی بیانی کا رنگ دینے کے لیے جھوٹ گھڑا اور انتہائی قابل شرط ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سپیکر رولنگ کیس کے فیصلے کے بعد دفصدر مملکت کو مصطافی گزانا چاہیے وفاقی حکومت آئین کے طلاف فرضی پر ریفرس پھیج سکتی ہے ریفرس پھیجنے کے حوالے سے کام شروع ہو چکا وزیر قانون آسم نزید آرور کا کہنا تھا کہ عمران نے حکومت بچانے کے لیے قومی سلامتی کو دعاو پر لگایا حدالتی فیصلے نے عمران کے بیانی میں آخری کیل ٹھوک دی سپریم کورٹ فیصلے میں حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا پاکستان میں سپریم کورٹ فیصلوں کی تاریخ شاندار نہیں رہی تاہنما پی جائے فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو غیر ملکی مراسلے پر کمیشن بنا کر تحقیقات کا بھی مطالبہ جو ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں اسٹابلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہیے سابق وزیر داخل شیخ رشید کہتے ہیں سدرہ جولائی کو تاریخ کا اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے قوم توقع رکھتی ہے اس میں مداخلت نہیں ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سدر مملکت کے مواقصے کی قرارداد سانٹ میں جمع عمران کان اور فواد چوہدری کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاریوائی کی جائے سینیٹر افنان اللہ کی جمع کر آئے گئی قرارداد کا مطل چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سے دارت اجلاس پنجاب کے بیس حلکو کے افسران کو الیکشن کے لئے ہدایت جاری پالنگ کے روز کوئی شرپسند ناصر ماحول کو قرار نہ کر پائے قانون کے مطابق سخت کاریوائی کو شقینی بنانے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے پالنگ سکین بھی جاری کر دی سترہ جولائے کو چودہ اسلامی زمینی الیکشن ہوں گے پینتالیس لاکھ سے زائد ووٹر سپورٹ دیں گے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا امکان وزارت پیٹرولیم نے سمری تیار کر کے وزارت خزانہ کو بھجوا دی حتمی فیصلہ وزیراعظم کریں گے شہباز شریف کا خوش تیر بات قوم سے ہم خیطاب بھی متوقع پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ کرز پریگرام بحال موہدے کے تحت پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر ملیں گے بہاری پریگرام سے پاکستان کی محشد کو سنبھالنے میں مدد ملے گی خراچی کے علاقے ووٹر پمپ، آئیشہ منزل، گلبرک، ملیر، گلشنی حدیث، سوپر ہائیوے سمیت، مختلف فلاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش، حیدراباس، سجاول، گھوٹکی، سکھر، شکارپور سمیت مختلف شہروں میں بادل کھول کر برس پڑے اور پاکستان سری لنکا تیسٹریز ہفتے گوگوال میں زور کا جوڑ پڑے گا کومی ٹیم کولمبو سے گوال پہنچ گئی پاکستان سری لنکا کے خلاف دو تیسٹ میٹس پر مشتمل سیریز کھیلے گا